موزید حضرین ہمارے اپنے صوبے صوبے خرانک میں فجر کی نماز کی اذان پر قابندی لگی ہے سنناٹے میں خاموشی میں فجر کی نماز کی اذان کی آواز بڑی پیاری سنائی دیتی تھی دھرو تک پہنستی تھی خوصر تک کئی لوگ اسی اذان کی آواز سے اٹھ کر کے مسجدوں کی درہ پاتے تھے لیکن ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے اپنی نازانیوں کی وجہ سے یا ہمارے اپنے فجر کی حاضری کی وجہ سے اللہ تعالی نے ایک بڑی نمس سے ہمیں وقتیہ طور پر محروم رکھا ہے ایک بڑی نمس سے اللہ نے ہمیں محروم رکھا ہے اگر اس محرومی سے بچنا ہے کہ ہمیشہ کے لئے ہم پر مسلط نہ ہو جائے کیونکہ حکومتیں بدلیں تو ہو سکتا حکومتیں بدل جائے ہو سکتا پھر شورد دوبارہ مل جائے تو اگر اس کو ہمیں بچانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں محروم صدرین صلح صالحین میں سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذان غافلوں کے لئے ہوتی ہے اذان غافلوں کے لئے ہوتی ہے یعنی جو غفلت میں پڑا ہو اس کو اذان یاد دلاتی ہے کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے تو غافلوں کے لئے اذان ہوتی ہے جو چست و چال آپ ہو جو نماز کے انتظار میں ہو نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہو ان کے لئے اذان کی ضرورت نہیں ہے وہ اذان کا وقت بھی جانتے ہیں نماز کا وقت بھی جانتے ہیں وقت سے پہلے پہنچتے ہیں نماز باجمات ادا کرتے ہیں انہیں سب بتا ہوتا ہے غافلوں کے لئے اذان دی جاتی ہے تو معصر خاضرین اس اذان کی نہومی کی وجہ سے کئی مسجدوں سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ فضل کی نماز کی جو جماعت ہے اس میں کافی کمی نظر آ رہی ہے معصر خاضرین ایسے اوقات میں ہمیں اللہ کے سامنے پوری قوم کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ ہم اذان کے محتاج نہیں ہیں ہم چالاب قوم ہیں ہمیں اپنے وقت کا پتا ہے ہمیں اپنے نماز کا پتا ہے ہم ایسے نہیں ہیں کہ جب تک اذان کی آواز گھروں تک نائے گھروں سے نہیں نکلے گے بلکہ ہمارے پاس ایسے وسائل ہیں کہ جن وسائل کے ذریعے ہم بڑی آسانی سے منزل کے اندر وقت سے پہلے پہنچ کر کے باجمات نماز ادا کر سکتے ہیں اس کا ثبوت ہمیں عملی طور پر دینے کی ضرورت ہے اس کا ثبوت ہمیں عملی طور پر دینے کی ضرورت ہے اور کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ اذان نہیں ہی اس لئے آواز اذان کی آواز نہیں ہے اس لئے میں نماز نہیں آسکا موسیٰ صبری اللہ نے اس کے علاوہ دوسرے وسیلے ہمیں آتا کیے بلکہ یہ جو موبائل ہے اس میں ایسے ایسے اپنیکیشنز ہیں کہ آپ کے جیب سے اذان کی آواز آئے گی وقت ہونے کے بعد وقت جیسے ہی شروع ہوگا آپ کا جیب آواز آپ کے جیب سے اذان کی آواز آئے گی آپ کے گھر پہ اذان کی آواز گل لے گی اگر آپ نے اس سمارٹ فون کا صرف دوہ پر استعمال کیا کئی اپنیکیشنز ہیں جو بڑی آسانی سے آپ کو نماز کے آخواب بلاتے ہیں حجری تاریخ بتاتے ہیں اذان کی آواز اس کے اندر آتی ہے تو واضح حاضرین ہم کسی لگڑے بہانے کا سہارہ نہ لے ہم قوم کے سامنے اپنی بری تصویر پیش نہ کریں کہ تم نے اذان روک دی تو ہم نے نماز چھوڑ دی تم نے اذان روک دی ہم نے جماعت چھوڑ دی ایسا نہ ہو بلکہ یہ ہو کہ اذان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس معنی میں کہ ہم اذان کی ایسے محتاج ہوں کہ اذان ہوگی تو نہیں ہم آئیں گے نہیں بلکہ ہمیں وقت کا پتہ ہے نماز کی حضیت کا پتہ ہے ہم وقت سے پہلے مسجد پہنچیں گے نماز سے اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے یہ ایمان ہونا چاہیے یہ سکر ہونی چاہیے موسیٰ صادرین جیسا میں نے ابھی ابتدائے خطبہ اولا نے کہا تھا کہ یاد رکھیں منافقوں کی نشانی ہے کہ جماعت سے پیسے رہا کرتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا منافقوں پر دو نمازیں بہت بھاری ہیں مومنوں پر نہیں مسلمانوں پر نہیں منافقوں پر دو نمازیں بہت بھاری ہیں ایک فجر کی نماز دوسری عشاء کی نماز ایک فجر کی نماز دوسری عشاء کی نماز تو ہمیں اپنا محاصبہ کرنا چاہیے ہمیں اپنا محاصبہ کرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے باجمات نماز کی مزیرت کو جاننے اور اس کو صحیح طور پر سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ